موسیقی یہ ہیں بدلو کی نشریات خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں میں ہوں شاہ پارا سلیم امتعاز عالم کے ساتھ بدلو چینل تاشکن میں سنٹرل ساؤڈ ایجن کانفرنس میں پاکستان اور افغانستان کے وفود میں تلخ کلامی ہو گئے وزیراعظم عمران خان اور صدر اشرف غنی کی ملاقات کے بعد ستران جولائی کو ہونے والی جو ہے وہ افغان امن کانفرنس جو کہ اسلامباد میں ہونی تھی اس کو عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا افغان امن کانفرنس سے کوئی ایسا جو ہے بڑا بریک تھو سامنے آپ آئے گا جو کہ کچھ تبدیلی لاسکے اس سے پہلے کہ اس سے بات چیت سٹارٹ کی جائے آپ کو یاد کروا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگیز من پھولی گا کیا کہیں گے آپ یہ بڑی اہم وہاں پہ بیٹنگ ہوئی ہے جس میں اس سے پہلے تو ایک دن پہلے دو شمعے میں پاکستان اور مصبکستان کے درمیان بڑی اہم بات چیت ہوئی اس کے بعد یہ بڑی کانفرنس تھی امن کانفرنس جس میں صدر اشرف گری بھی آئے تھے اور پاکستان کا پورا بفت بھی شامل تھا وزیراعظم عمران خان اور ان کے ساتھ پاکستان کے آئی سائی کے چیف جو ہیں وہ بھی ساتھ تھے کانفرنس میں اشرف گری نے الزام لگایا کہ کچھ دس ہزار طالبان کو بھیجا گیا ہے بیک وقت افغانستان میں جنہوں نے جا کے وہاں پہ تحس نحس کر دیا ہے امن کو جواباً عمران خان نے کہا کہ دیکھئے آپ اس الزام بازی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے سارے مراکز تو افغانستان میں ہے اور یہ کہ ہم تو ہمارا انٹرسٹ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ افغانستان میں امن آئے بارکیف اس یہ جو الزام بازی ہے یہ ایک عرصے سے چل رہی ہے ان کے وزیر ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا الزام ہے کہ پاکستان نے طالبان کو اب تک پیٹرنائز کیا ہے پاکستان یہ لیتا ہے کریڈٹ کے بھئی ہماری کوشش سے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم ہی تھے جنہوں نے پرسویٹ کیا طالبان کو رضا مند کیا باتچیت کے لیے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات دیکھی اور عمران خان نے کہا دیکھئے باتچیت کا وقت تھا جب آپ کے پاس بڑی ڈیڑھ لاکھ فوج ماں تھی نیٹو کی اور امریکہ کی کہ آپ پوزیشن او سٹنس سے بات کرتے اور پھر ہم بھی ان پر دباؤ ڈالتے کہ باتچیت کرے اور نتیجہ خیز ہو لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ جا رہے ہیں تو پھر ان کا باہدہ ہوا اس باہدے میں صرف اتنا ہے کہ امریکی فوجے جا رہی ہیں اور طالبان امریکی فارستان کے سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی بیرین ملک کے خلاف خاصل امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں خلاف تو اس میں نہ جنگ بددی کا معاملہ تیسو کا نہ سیاسی سبجوتے کی بات ہو سکی کہتے ہیں کہ دو خفیہ نیکچر بھی تھے جس میں یہ انڈرسٹیڈنگ تھی کی باتچیت بھی ہوگی اور یہ تشدد جو ہے وہ کم کیا جائے گا یا آپ کہلیں کہ جنگ بندی ہوگی لیکن جنگ بندی نہیں ہوئی اور سیاسی باتچیت بھی آگے نہیں بڑھ پائی ابھی تک دعا میں موجود ہیں دونوں بفوت مجھے ساری بات کرتے ہیں مجھے بتائیں اشرف خانی کی جو ٹون انہیں نے سیٹ کی ہے الزام لگا کے آپ کو لگتا ہے وہ کیا ان کا ارادہ دکھائی دیتا ہے پاکستان کے ساتھ یہ افغان گورنمنٹ کی شکایت جو ہے بنائی طور پر جو ان کی اپنی ویکنس بھی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پر ڈال دیں بالکل ٹھیک ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنی جو اس معاملے میں کمیاں ہیں وہ شفٹ کر دیتے ہیں افغانستان پر ایک بارڈر سارا جھگڑا تو ایک روس او بارڈر ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے اب یہ کہنا کہ جی افغانستان پاکستان کس سے طالبان نہیں جاتے یہ ملکو غلط بات ہے بھر تیس لاکھ افغان مہادرینیاں بیٹھے ہیں ان کے کیمپ ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور یہ ایک کھلا بارڈر رہا ہے تو لہذا اس میں بھی ایک حقیقت ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ میں ٹالبان کو پاکستان نے یہاں پہ کچھ جگہ دی تھی ان کی شورائیہ ملتے رہی ہیں ان کے لوگ یہاں پہ رہتے رہے ہیں لیکن سارا یہ مدہ ڈال دینا کہ جو افغانستان میں ٹالبان پھیل رہے ہیں اب وہ دیکھیں انہوں نے تقریباً سارے سوائے ایک پوائنٹ کے تورخم بارڈر کے باقی ساری پوسٹ جو تھی بارڈر پوسٹ پہ ٹالبان نہیں قبضہ کر لی ہے بڑی انہوں نے شہری کی ہے بالکل صحیح ہے اب وہ جو ٹریڈ ہے وہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور ٹیکسز بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور بارڈر بھی کنٹرول کر رہے ہیں اگر تورخم پہ بھی ان کا قبضہ ہو جائے پھر تو افغانستان کے پاس کوئی اگزٹ کرستہ رہتے نہیں ہے سارا ٹالبان کی کنٹرول میں آ جائے گا لیکن دو تین باتیں میں نے بڑی اہم نوٹ کی ایک تو یہ کہ ٹالبان اب اپنی امارات کی بحالی پہ اسرار نہیں کرتا ہے حالانکہ وہ افغان ریاست کا جھنڈہ افغانستان کا قومی جھنڈہ اتار کر پھیک رہے ہیں اور اس کی جگہ اپنی امارات کا جھنڈہ لگا رہے ہیں لیکن جہاں جہاں ہو جا رہے ہیں جو صفیح جھنڈہ ہے جس پہ کچھ کلمہ لکھا ہوا ہے اور کچھ اور جو ان کو ریپیزنٹ کرتا ہے جو ان کا جھنڈہ ہے وہ امارات کا جھنڈہ ہر جگہ لہر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو ان کی پچھلی پولیسی ہے کی کنٹینیوشن ہے کہ بھی امارات ہماری نکالی تھی امریکیوں نے اب وہ جا رہے ہیں تو بحال ہم کر رہے ہیں صحیح اس میں تو پھر کوئی سیاسی سمجھوتا ہو سکتا نہیں تھا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر بات پر ماہدہ کرنے کے تیار ہیں سیاسی سمجھوتا کرنے کے تیار ہیں مشرطیں کہ وہ اسلامی نظام ہو اور افان روایات مطابق ہوں اچھا یہ دو پرسپل وہ رکھ رہے ہیں ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں ماریں گے ہم انجیوز کے لوگ کو نہیں تنک کریں گے کافی عزیب سی بات ہے کیونکہ اشرف غانی کی حکومت اسلامی حکومت ہے اسلامی نظام کے ساتھ ہے تو اس لئے اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس سے خسلاف ہے وہ انہیں کہتے رہے ہیں یہ کٹ پتلی حکومت ہے یہ امریکیوں کی بٹھائی ہوئی کٹ پتلی حکومت ہے لیکن ساتھ ہی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں باتچیت کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی ایک سسٹم ایسا لارا چاہتے ہیں جس میں یہ بھی حصہ دار ہوں اچھا اب وہ یہ جو بات کر بھی رہے ہیں ایک اور انہیں بڑا انسیشن دیا ہے انہوں نے کہا ہم تیار ہیں تین مہینے کے لئے اس پہ جنگ بندی پہ اچھا تین مہینے کے لئے اگر آپ ہمارے سات ہزار قیدی رہا کر دیں صرف تین مہینے کے لئے کیوں what's the special thing about three months کہ بھی وہ کہ تین مہینے کے بعد دوارہ جائیں جنگ بندی پہ اچھا تین مہینے کے بعد دوارہ جائیں تو خارج یہ میرا خیال ہے کہ اب وہ ایک جو بڑی issues تھے اب اس میں سات ہزار وہ ہیں طالبان جنہوں نے بڑی مارا ماری کی ہے جن پہ بڑے سخت ہلدہ ماری ہے اب وہ افغانستان حکومت کے پاس وہ ایک لیوریج ہے افغان طالبان پہ دباؤ ہے کہ بھئی وہ ہمارے بندے رہا کراؤ اور یہ کہ وہ سات ہزار اگر شامل ہو گیا ہے سبتر ہستی ہزار میں افغان طالبان میں تو بڑی سٹینٹ ہوں گے ان کے لئے تو پہلے ہی security کی سکیورٹی مخدوش ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کی طرف سے ایک نئی بات آئی ہے اچھا اب وہ یہ بھی تیار ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت بنا لیں اچھا طالبان نے یہ دیکھا کہ جب ان کی حکومت تھی پشلی حکومت جو تھی 96 سے 2001 تک جو رہی اس میں وہ کسی کو شامل نہیں کرتے تھے صحیح لیکن یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی بڑی جنگ کر کے کابل فتح نہیں کیا تھا لوگ تنگ آئے تو پرانی جو تھے افغان مجاہدین کی آپس کی ڈڑائیوں سے اور حکومتوں سے بڑی corruption تھی مارا ماری تھی تو انہوں نے لوگوں نے طالبان کو کہا کہ چلو یہ عمل لے آئے گی لیکن وہ دنیا بھر میں حکومت تنہار آئے گی کیونکہ انہوں نے القاعدہ بھی وہاں تھی اور دوسرے ٹیررسٹ بھی وہاں پہ تھے آئیسولیٹ ہو گئے وہ وہ آئیسولیٹ ہو گئے اور صرف دو تین ملکوں نے پاکستان سمیز قبول کیا تھا صحیح اب اگر دوبارہ وہ طالبان وہی رسطہ اختیار کرتے ہیں دنیا میں تنہار آ جائیں گے لیکن لگتا نہیں ہے اور ممکن ہے کہ انہیں دشتگرد بھی قرار دے دیا جائیں لیکن ان کے جو جسٹرز ہیں ان سے لگ نہیں رہا کہ اس کو پلان کرتے ہیں لیکن انہیں یہ حساس ہے کہ ہم تنہار نہیں ہو سکتے لہذا وہ اپنے بفت بھیج رہے ہیں امریکہ سے بھی باتچیت کر رہے ہیں وہ باتچیت سینٹل اسیا کی مبالی سے بھی کر رہے ہیں ایران سے بھی کر رہے ہیں پاکستان سے بھی کر رہے ہیں وہ دنیا بھر میں اپنے چین سے بھی انہوں نے بفت بھیجتے رہے ہیں تو وہ نہیں چاہتے تنہار دوسری بات یہ ہے کہ پانستان کو چلانا ہے بھائی آٹھ دس عرب ڈالر جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ سمیت امریکہ بچار پانچ چھ بلین ڈالر وہاں پہ خرچ کر رہا تھا فوج پہ بھی اور ازام پہ بھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ دیگر جو کام تھے جو آتالیم کا ایڈوکیشن کا ہیلتھ کا دوسرے سڑکیں پل وغیرہ تعمیراتی کاموں میں کوئی دس بلین ڈالر افغانستان میں آتا تھا خود افغانستان کا کوئی زیادہ وہ نہیں ہے ٹیکس ایک بلین ڈالر بھی ٹیکس نہیں ہے تو لہذا وہ کیسے پورا ہوگا کل تالبان آ جاتے ہیں پھر یہ کہ تالبان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم اکیلے طاقت کے ملے پر ہم نے قبضہ کیا تو سارے دنیا ہمارے خلاف ہو جائے اور دوسرا یہ کہ یہ کھانا دنگی ہوگی اور یہ نہیں کہ پچاس ہزار بہت عالی ٹرین ٹرپس ہیں افغانستان کے جو کیا پس میں لڑنے کیوں نہیں جو بڑے ہائلی ٹرین ہیں افغان فوج کے افغان نیشنل آرمی کے کوئی تین لاکھے قریب یہ فوج بنتی ہے پرابلم ہی ہو گیا ہے کہ غنی نے اپنا وزیر دفاع بھی بدل دیا اور آرمی چیف بھی بدل دیا اچھا جو افغان نیشنل آرمی کا جو کیف تھا اسے ہی بدل دیا ٹھیک ہے اور پھر یہ جو غنی ہیں یہ پانچ ساتھ لوگوں میں تک محدود ہیں ساری حکومت ان کے اندر بیشتے چلاتے ہیں لوگوں کو اعتماد بنے لیتے ہیں اور کافی خود قابل میں عدم اعتمادان ہے کافی رسہ کشی ہے مختلف گروپوں میں تو لہذا اب جب یہ کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں پاکستان یہ کانفرنس کر رہا تھا جس کے لئے عمران خان نے کرزائی سے بھی رابطہ کیا اور دیگر لیڈرز سے بھی رابطہ کیا اب یہ کانفرنس ہوئی تھی سترہ جولائی کو لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کی تیاری پوری طرح نہیں تھی اشرف غنی کی اور وزیراعظم عمران خان کی بلاقات کے بعد انہوں نے تیہ کیا اس میں تیہ ہوا کہ اسے عید کے بعد تک ملتی بھی کر دیا جائے تاریخ تیہ نہیں ہوئی تھی یہ کانفرنس بڑی اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ ایک تو اس میں طالبان کی پوری نمائندگی ہو اوکی ٹھیک ٹھیک اعلیٰ قیادت کی جو فیصلہ لے سکتے ہیں دوسری طرف اس میں جو پیس کا جو بنی ہے کمیشن جس سے عبداللہ عبداللہ جس کی کرتے ہیں قیادت اور باقی جو مجاہدین کے گروپ سے پرانے جو تھے ان سب کو بلایا جا رہا ہے اور اس میں امریکہ کے الچی بھی ہوں گے اس میں چین کے بھی کوئی نمائندگی ہوگی روس کی کسی نمائندگی بھی ہوگی تو یہ ایک فیصلہ کون کانفرنس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی سیاسی سب ایک تو یہ کہ پہلے بات ہے کہ فائر بندی کی جائے جنگ بازی نہ کی جائے گو کہ ابھی اس وقت جو سیس فائر کرنا جو ہے حالکہ طالبان نے آفر کر دی ہے کہ سات ہزار قیادی رہا کر دو تو سیس فائر ہم کر دیتے ہیں تو اس پر افغان گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سیس فائر اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جو جو علاقے انہیں کابض کی ہیں اس پر اپنا کنٹرول موجود کر لیں طالبان نے یہ کام کیا کہ انہوں نے بڑے شہر قبضہ نہیں کیا اچھا ان کی گرد اپنا گھیرا اور انہیں تنگ کر لیا اچھا ٹھیک ہے زیادہ تر انہیں کنٹری سائٹ کو جہاد پر اپنے آپ کو پھیلایا ہے وہ پورے افغانستان میں پھیل گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے پچاس فیصد قبضہ ہے اور بتیس فیصد افغان حکومت کے کنٹرول میں ہے بائیس فیصد پر لڑائی چل رہی ہے کہ وہاں کون فائنلی ٹیک آور کرتا ہے لیکن لگی رہا ہے کہ طالبان کو بڑی ایک انگیخ ملی ہے ایک بڑی انہیں سلام ملی ہے اور وہ آگے بڑے ہیں بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے عوام جنگ نہیں چاہتے ہیں وہ تنگ آئے پڑے ہیں جو جنگ بڑھائے گا وہ افغانستان کے عوام اس کے خلاف ہو جائیں گے ٹیک اس کا اندازہ افغان پھوج کو بھی ہے لہذا ابھی جو فتوحات جو حاصل کی ہیں طالبان نے وہ جنگ لڑکے نہیں کی اس میں زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا ٹیک ہے وہ افغان پھوجی نہیں کہا ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں اوکی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خیادت پر ان کا اعتماد نہیں ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ جنگ بازی جنگ ہوگی تو بڑی خوفناک نتائی نکلے گا ان سے اصلہ بھی نہیں لیا طالبان نے انہیں اصلے سے میں جانے دیا ہے اچھا طالبان یہ اچھی پالیسی اختیار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ماضی میں تھا وہ سب اس کی معافی ہے ٹھیک ہم معاف کرتے ہیں در گزر کرتے ہیں کوئی دشمنی نہیں ہے سب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ماضی کی غلطیاں نہیں دورانی رونے جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر دو راستہ کھول رہے ہیں بات چیت کا ٹھیک ہے اب افغان حکومت میں اور ان میں پھڑا آخر ہے کیا ہم اشرف ہری چاہتے ہیں کہ ان کے تحت یہ سسٹم چلے ٹھیک ہے تو لہذا نمبر ایک ابھی انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ اب عید الزحاق کے وقت تر تین دن کی خبک کریں گے آپ دیکھیں گے کتنی خوشی منائے جائے گی ٹھیک ہے افغانستان میں اور کس طرح افغان فوج اور طالبان اور ملیشیا جو ہیں وہ کس طرح گلے مر رہے ہوں گے عید والے دن تو افغانوں میں یہ خوبی بھی ہے کہ اپنے معاملات بیٹھ کر جرکے کے ذریعے تہبی کر لیتے ہیں اچھا تو میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ خانہ جنگی بن ہونی چاہیے یہ سیس فائر ہونی چاہیے دوسری بات یہ تیہ ہونا چاہیے کہ انٹیرم سیٹ اپ بنانا ہے ٹھیک ہے پھر انٹیرم سیٹ اپ تیہ کرے کہ مستقبل کیا ہوگا اور یہ پھر پاکستان انتہا افغانستان غیر مستحقم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اب ٹالبان کوئی پتا ہے اچھا یہ افغان حکومت کوئی پتا ہے کہ اگر ٹالبان کے ساتھ معاملہ تیہ نہ کیا تو پھر یہ خانہ جنگی بڑھ جائے گی اچھا اور یہ کہ ٹالبان کمزہ بھی کر سکتے ہیں کام ہم ہم تو اب وہ جو عمران خان گلہ کر رہے ہیں کہ بھئی بات کی تو وہ تھی جب ڈیڑھ لاکھ فوج تھی آپ کے پاس اور آپ نے ابھی اعلان نہیں کیا تا جانے کا موقع تب تھا اب ٹالبان آپ سے کیوں بات کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کہ اب ہمارا لیوریج بھی کم ہو گیا ظاہرہ لیوریج تب تھا جب وہ امریکی دباؤ میں سے اتنے ٹائم تک انہوں نے ویٹ کیوں کیا شب خانی کی حکومت میں بات کرنے میں نہیں دیکھیں نا نہیں جب امریکہ نے بات چیت کی وہ تو ایک سال پہلے ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو گیا ہے جو فروری میں دوہا میں بات چیت کی اس سے پہلے بھی رابطے ہو رہے تھے ٹالبان صحیح لیکن یہ کہ جب انہوں نے نظر آیا ٹالبان کو کہ جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ڈٹ گئے اب وہ پوزیشن آف سٹن سے بات کر رہے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ جو نیا سیٹ اپ بنیں ان میں سنترل رول ان کا ہو ٹھیک ہے اب وہ غنی صاحب کہتے ہیں میں تو منتقے بیٹھا ہوا ہوں آٹھ لاکھ بورٹ پڑے ہیں وہ بھی مشکوک ہیں اور ان کے مخالفین جو ہیں پشتون وہ بھی انہیں نہیں مانتے اور عبداللہ عبداللہ بھی نہیں مانتے جب پچھلے الیکشن ہوئی تھی تو دو صدار جو حلف کی دو صدروں کے صدور کے حلف کی علیدہ علیدہ محفلے تقریبات مناقض ہو رہی تھی پھر وہ امریکیوں نے آگے صلاح کرانی وہ ٹیو ایگزیکٹیب بن گئے بلہ 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 تو اب یہ جو پاکستان میں کانفرنس ہوگی اس میں یقین پاکستان کو چاہیے کہ تمام علاقائی فریقہ ان کو جس میں ایران بھی شامل ہے امریکہ بھی ہو روس بھی ہو چائنا بھی ہو سینٹرل ایشنز ریپبلکس بھی ہوں تو یہ سارے بھی بیٹھے ہیں اس ملاقاتوں کے اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے مجھے یعنی کے شاہبالہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ